سب اپنے ہیں اور سب کے لیے میرے دن میں بھول چلی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام کو کامیاب بڑایا ہے ابھی آپ نے جو ہے تمام سکولرٹس کی اور تمام مذہبی رہنماؤں کی جو گفتگو سنی اس کے بعد میں سوچتا ہوں شاید میرے کچھ بولنے قرآن لے گیا ہے لیکن دو چیزیں میں ضرورہ ارز کرنا چاہونا کہ انہوں کے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ امام حسین کون تھے جب تک یہ آپ نہیں سمجھیں گے اس کو بضع بھی اس سے مت لے جائیے گا کہ میں کسی بضع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروڑ بگار عالم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپی کی طاقت تھا جب میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے تو اس عالم کو پیدا کیے اور اس عالم کو پیدا کرنے میں جو چیز سب سے پہلے آپ نے پیدا فرمائی پروڑ بگار عالم نے وہ نور محمدی اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ربایت حدید فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہیں یہ نور پیدائش آدم سے ہزاروں برس پہلے عرش آدم پر پروڑ بگار عالم کی تصویر اور تحطیف میں مصروف تھے جب پیدا کیا آدم کو تو اس نور کو پیشانی آدم میں رکھا گیا اور اس کی تعظیم کے لیے فنشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرنے ہمارے دادا سجدہ ہم جب ہی فرمایت حضور نے فرماتے ہیں کہ حرمت سے ملائق نے اسے سجدہ کیا ہے حرمت سے ملائق نے اسے سجدہ کیا ہے جس وقت کے وہ صورت انسان میں آیا جس وقت کے وہ صورت انسان میں آیا چنانچہ وہ نور پیشانی آدم سے منتقل ہوتا گیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسبائل اسلام نے ہوتا گیا حضرت عبد المطلب میں آیا حضرت عبد المطلب سے وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس کے تین حصے حضرت عبداللہ میں اور ایک حصہ حضرت ابو طالب میں کیا یہ نور جو دو حصوں میں پٹ گیا تھا یہ علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا پھر دنیا میں نموگار ہوا اور وہ نور جو دو حصوں میں پٹ گیا تھا حضرت علی اور پیری فاطمہ کے ذریعے ایک ہو گیا امام حسن اور حسین کی صورت اور حکم ہوا تمام دنیا والوں کو اے لوگوں میں اور میرے فرشتے ان پر دروت پھشتے ہیں لہٰذا تم بھی ان پر دروت پھشتے ہیں تو وہ نور کی تعظیم کرانے کے لیے رکھا لیا تو یہ امام حسین وہ نور تھے جو انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے جو اب آپ سے کہتا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں محبت پھری کا پھروتی ہے محبت پھری ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی ہر چیز سے محبت اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ جان لیں کہ جب تک تم اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرو گے اللہ کی محبت پھری اور پھر پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت جب محبت ہوگی جب اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے ایک کمار جب اپنے ایک سڑھونے بناتا ہے مٹی کے تو وہ اگر اس کی چونس پیڑی ہو جائے تو وہ توڑتا نہیں ہے بنی رہتا اسی ریپین کر دیتا ہے کیونکہ یہ ہے میرا میرا بنائے گا توڑتا ہے اور جب کوئی دوسرا اس توڑتے پر توڑ دیتا ہے تو کمار کو کتنی تکلیف ہوتی ہو لہذا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہمیں جس سے محبت کریں تو اس سے تمام لوگ اس کے مطالق تمام لوگوں سے محبت کریں یہی انسانیت کا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دیا امام حسین علیہ السلام کے لئے تمام باتیں یہاں کہی نہیں اس میں دو چیزیں سمجھئے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں زیادہ نہیں گوئے ہوں گا امام حسین کو معنی تھا کہ کوفے میں جانے سے کیا ہوگا ان کو تو ان کے والد نے بتا دیا تھا ان کے نانا نے بتا دیا تھا کہ بیٹا یہ خط ہونا ہے تمہارے ساتھ یہاں ہونا ہے لیکن پھر بھی ہو گئے صحابہ نے ان کو روکا تو آپ نے جب فرمایا مجھے حجت پوری کرنے مجھے حجت پوری کرنے یہ حجت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ہش کے دن میں اپنے نانا اور اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم غلط کام دیکھو تو طاقت رکھتے ہو تو اس طاقت سے روک دھو اور اگر غلط طاقت نہیں رکھتے ہو تو اس کو دبان سے غلط کہو اور اگر غلط بھی نہیں کہہ لے کہ طاقت ہے تو اس میں شامل نہ رہو اس سے ہٹ جاؤ تو امام حسین نے یہ تینوں حجتیں پوری کرنی طاقت کبھی کہا کہ میں لڑ بھی کرتا ہوں لیکن میں لڑنا نہیں چاہتا فرمایا مجھے یہاں سے چلا جانے تو کہا کہ میں ہٹ جاؤں گا لیکن تجھے میں اچھا نہیں کروں گا تو یہ جو پیغام ہے یہ اس چیز کا ہے کہ غلط کو ہمیشہ غلط کہو صحیح کا ساتھ دو وہ غلط ہے میں ایک بار آخر میں آپ سب ہزار کا شبیہ دا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پرورکارِ عالم جو ہے اس میفل جو سجائی گئی ہے یہ جو سمینار ہوا ہے اس کے سبقے سے امام حسین کے واسطے سے ہمارے بلاؤں کو محف فرما لے آپ پہ اپنی لحمت رکھتے وہ چلتے چلتے ایک ہی روڑرز کا رحمائل کو کیوایا ہے یہ سماسل یہ بھی رکھا گیا ہے کہ یہ مہارم شاہی بھی آلکت پہ کوئی مدیہ میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی صوفی نہیں ہوں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن صوفی ضرور ہوں چھوٹا سا اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تادیہ داری جائز ہے محرم میں کھچڑا بنانا جائز لنگر کرنا جائز ہے یہ سب چیزیں ہرے کپڑے پہننا جائز ہے اگر کسی صاحب کو اس سلسلے میں کوئی بھی گفتو کرنی ہے میں شام کو سوڑے پانچ بڑے سے لے لاز کے لگے تک بیٹھ ٹام آپ کو بتا دھنا کہ محرم ملانا جائز ہے اور یہ ہی آخرت کا سمان ہے اس کو اپنی ضرور ہوں چاہیے آج یہ داری سے اسلام زندہ ہے محرم سے زندہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو جاننے والے غیر مسلم بھی ہیں ورنہ یہ کتابوں میں واقعے لکھے ہوتے یہ سرکوں پہ نہ لکھائیں آجا ہے آجا ہے آجا ہے آجا ہے آجا ہے